سمین جان ہمارے ساتھ موجود ہیں سمین پہلے ہی بہت سارے بہران ہیں اور ایک اور بہران جو ہے آٹے کا پہلے سے بھی ہم سامنا کر رہے ہیں مزید بہران سار اٹھا سکتا ہے سمین جان سمین اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائے گا پاکستان فراملز اسوسییشن کی جانب سے آٹھ مئی سے گندم کی ترسیل پر پابندی کے خلاف ارتال کا اعلان کیا گیا ہے بلکل آج پاکستان فراملز اسوسییشن کا پریس کانفرنس کے دوران اس کے مرکزی چیرمن نئیم بٹ نے یہ کہا ہے کہ خیبر پختنخواہ میں آٹھے کی ترسیل اور گندم کی ترسیل پر پابندی کے خلاف آٹھ مئی سے ہم آٹھ تال پہ جا رہے ہیں پنجاب کی حکومت سے بھی اور فیڈل جو وفاقی حکومت ان سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ یہ پابندی ترسیل گندم کی اور آٹھے کی ترسیل پنجاب کی جانب سے لگائی گئی ہے اس کو فوری طور پر ہٹائے جائے مگر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو چیک پوسٹیں بنائے گئے ہیں وہاں پر بطہ خوری کی راج ہے اور وہاں پر بطہ لیا جا رہا ہے پنجاب میں گندم کا جو سو کلو بوری جو ہے نا اس کی قیمت دس ہزار روپے اور یہاں پر خیبر پختنخواہ میں جو اسی بوری کی قیمت جو ہے نا وہ چودہ 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 ہزار روپے میں وہ فیروخت کی جا رہے ہیں اسی طرح ان کا یہ بھی کہنے کہ ایندہ اگر دو دنوں کے دوران یہ بوران جو ہے نا یہ ترسیل پر پابندی ختم نہ کی گئی تو شاید خیبر پختنخواہ میں آٹے کا بوران پیدا ہو جائے گا اور یہ جو بیس کلو کا تیلہ ہے آٹے کا وہ چار آزار روپے تک پہنچنے کا بھی حدشہ ظاہر کیا گیا ہے اسی صورتحال میں انہوں نے کہا کہ ہم وزیراعظم شعباز شریف میاں شعباز شریف سے بھی درخواست کرتے اور خیبر پختنخواہ میں جو آٹے کی شدید بوران ہے اس سے متعلق سے ان سے آگاہ کریں شکریہ